محکمہ بلوچستان سبی کے اسسٹن ڈائریکٹر فتح محمد خجک اور انسپیکٹر میر محمد جان رن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چاپا مارکر سبی کے مقامی ہوچل کے غیر قانونی منرل وارٹر پلانٹ کو محولیات قانون لوجستان تحاوس محولیات دو ہزار بارہ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا ہے محکمہ محولیات سبی نے ڈائریکٹر جانرل محولیات بلوچستان محمد جانگیر خان کاکر کی ہدایت پر سبی میں غیر قانونی پلانٹ فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا ہے جو بلا انتیاز جاری رہے گا اس موقع پر اسسٹن ڈائریکٹر محولیات سبی فتح محمد خجک نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ محول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں آدھا کرنی ہوں گی انہوں نے کہا کہ شہر اور ہسپتالوں میں صفائی کی صورتحال کو یقینی بنانے سے ماحول کو آلودگی سے پاک رکھا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں سبی شہر اور ڈیوینل ہسپتال سبی کا دورہ کر کے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے چیپ آفیسر میونسپل کمیٹی سبی میر محمد اسلم لغاری اور میڈیکل سپریجنڈن سیول ہسپتال سبی ڈاکٹر محمد رفیق مستوئی سے میٹنگز کر کے پلان تشکیل دیا ہے انہوں نے بتایا کہ شہر میں غیر قانونی منرل واتر پلانس اور کارخانوں اور بھچوں کی خلاف سخت کاروائی کی جائے گی